داستان گر دیکھنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید جناب علی حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا ہے اور اس نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے ان سے بھی آپ سب لوگ واقف ہیں خلیفہ عبد المالک بن مروان کے اہد خلافت میں حجاج بن یوسف سخفی ایران کا گورنر تھا اور محمد بن قاسم کا چچا اور سسر بھی تھا حجاج بن یوسف لیکن دوستو اس بدبخت انسان کے ظلم و ستم کی داستان ایک الگ موضوع ہے آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں اس واقعہ کے بعد باقی کی عمر حجاج بن یوسف نے شرمندگی اور ایک عورت کے ہاتھوں ہوئی زلت کے دکھ میں گزاری تھی اور اس واقعہ نے غرور اور تکبر سے برے ہوئے حکمران کو زمین پر دے مارا تھا دوستو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حجاج بن یوسف کے عراق میں دور حکومت میں ایک نمان نامی آدمی رہتا تھا اور اس آدمی کی ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی جس کا نام ہندہ تھا اور جناب علی واضح رہے کہ میں اس ہندہ کی بات نہیں کر رہا جو حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے ورمتی کرنے میں ملوث رہی تھی بلکہ ہم جس ہندہ کی بات کر رہے ہیں وہ عراق کی رہائشی تھی اور بہت غریب گھر کی لڑکی تھی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی دوستو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں پورے عرب میں ہندہ سے حسین و جمیل لڑکی کوئی نہیں تھی جب حجاج بن یوسف نے اس حسین لڑکی کے حسن کی شہرت اپنے خادموں سے سنی تو حجاج بن یوسف کے دل میں اس لڑکی کو دیکھنے کی خسرت پیدا ہوئی تو حجاج بن یوسف نے اپنے کرندوں کی مدد سے ہندہ سے ملاقات کرنے کی صورتحال پیدا کر لی اور حجاج بن یوسف کیوں کہ حکمران تھا اس لئے ہندہ کا باپ نمان انکار نہ کر سکا اور اس بدبخت کو اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی اور پھر جب حجاج بن یوسف نے ہندہ سے ملاقات کی تو پہلی ہی نظر میں دیکھتے اسے ہندہ سے عشق ہو گیا اور اس ملاقات کے بعد حجاج بن یوسف کی دیوانگی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندہ کا ہی چہرہ نظر آتا تھا چنانچہ اس نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور ہندہ کے باپ کو ہندہ سے شادی کرنے کا پرگام بجوایا اپنے خادموں کے ہاتھ تو دوستو ہندہ نے حجاج بن یوسف سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس ظالم کے گندے کارناموں سے اچھی طرح سے واقف تھی اور پھر اس نے اپنی دولت اور طاقت کا سہارہ لیا اور خود ہندہ کے گھر چلا گیا اور نمان مطلب ہندہ کے باپ کو زبردستی رازی کیا ہندہ سے شادی کروانے کو ہندہ کے باپ نے ہندہ کو خدا رسول کا واسطہ دے کا رضا مند کیا اور بہت جلد ہی دو لاکھ جرم کے عوض اس کا نکاح ہندہ سے ہو گیا اور پھر جناب علی ہندہ حجاج کی بیوی بن کر محل میں آ گئی اور شادی کے بعد حجاج نے اپنے محل میں عراق کے تمام نامور جاگید داروں کی دعوت کی اور محل میں بہت بڑا جشن ہوا اور پھر جناب علی شروع شروع میں حجاج بن یوسف ہندہ پر اپنی جان نچاور کرتا تھا اور ہر طرح سے اس کی اسائش اور آرام کا خیال کرتا تھا دوستو ہندہ کیونکہ ایک گریب گرانے سے تلق رکھتی تھی سو حجاج بن یوسف سے شادی کے بعد دولت میں کھیلنے لگی اور ہر طرح کا سکون میسر تھا خیر کچھ دن تو بڑے آرام دے گزرے ہندہ کے محل میں اس کے بعد حجاج بن یوسف کا اصلی روپ ظاہر ہونے لگا اور حجاج کا غصہ اور ظالمانہ طبیعت اس کی محبت پر غالب آنے لگی اور اب حجاج بن یوسف ہر وقت ہندہ کو لڑتا جگڑتا رہتا اور حجاج کے اس رویے سے ہندہ بہت زیادہ رنجیدہ رہنے لگی تھی اور ہندہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی تھی اور جناب علی ادھر حجاج بن یوسف ہندہ کو ہر وقت رنجیدہ دے کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا تھا پھر جب حجاج بن یوسف کا دل ہندہ سے بلکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی زلط کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے دریئے دو لاکھ درم ہندہ کے پاس بجوائے اور ساتھ یہ پیغام بھی بجوائیا کہ میں نے تجھے طلاق دی تیرے مہر کے دو لاکھ درم تجھے بیج دیے گئے ہیں اب جہاں تیرا جی چاہے تو جا سکتی ہے اور جناب علی ہندہ نامی یہ عورت نہ صرف اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی بلکہ اپنی صیرت اور عقل مندی اور غیرت کے لحاظ سے بھی بلند مقام کی حامل تھی اور پھر دوستو جب ہندہ نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراں بول اٹھی اے قاسد تیری زبان مبارک ہو تو نے مجھے بہت بڑی خوشکبری سنائی ہے اور میرے لئے اس سے زیادہ خوشکسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہا پائی ہے یہ دو لاکھ درم جو اس ظالم نے میرے لئے بیجے ہیں اس خوشکبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں اور یہ دو لاکھ درم میری طرف سے انام ہے تمہارا ہندہ نے عبداللہ بن طاہر سے کہا اور پھر طلاق کے بعد ہندہ نے حجاج بن یوسف کے محل کو چھوڑا اور اپنے عام سے گھر میں چلی گئی جناب علی قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ طلاق کے کچھ دن بعد ہی خلیفہ عبدالمالک بن مروان نے ہندہ کو نکاہ کا پیغام بجوا دیا اور دوستو جس کے جواب میں ہندہ نے انکار کر دیا لیکن جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اسرار ہونے لگا تو بالآخر ہندہ رضا مند تو ہو گئی لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کر دی خلیفہ کو اور جناب علی ہندہ نے خلیفہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ ہمارا نکاہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں گی اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا اور جناب علی ساربان اس آدمی کو کہتے ہیں جو اونٹ کی رسی پکڑ کر اونٹ کے ساتھ پیزل چلتا ہے اسے ساربان کہتے ہیں خلیفہ عبدال مالک بن مروان نے ہندہ کی یہ شرط منظور کر لی اور جناب علی خلیفہ عبدال مالک بن مروان نے اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بیجا کہ حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے اور حجاج بن یوسف نے جب یہ خط پڑا تو وہ بہت حیران ہوا مگر حجاج کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا یہ رکھا پڑتے ہی حجاج ناچارہ عراق سے روانہ ہوا اور ہندہ کے مکان پر آیا تو ہندہ خلیفہ کی درہن بنی بیٹھی ہے اور اس کی سہیلیاں بھی تیار ہیں اور جب ہندہ اور اس کی سہیلیاں اپنے اپنے محمل میں سوار ہو گئیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندہ کے محمل کے قریب آیا اور باعدب ساربانوں کی طرح اونٹ کے ساتھ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا دوستو ہندہ کے تمام لازمین اور اس کی سہیلیاں تمام راستے حجاج بن یوسف کو تنگ کرتے رہے مگر دوستو حجاج بن یوسف کسی خاموش بے زبان خادم کی طرح ہندہ کے اونٹ کی مہار پکڑے ساتھ ساتھ چلتا رہا آخر کار جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندہ نے اپنی سواری پر سے ایک چاندی کا سکہ جان بوجھ کر زمین پر پھینک دیا اور ساتھ ہی حجاج بن یوسف کو آواز دی اے ساربان ہمارا چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے اسے اٹھا دو تو حجاج بن یوسف نے اونٹ کی مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا اور پھر حجاج بن یوسف بولا حضور یہاں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے ہندہ نے اس کے ہاتھوں سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہ ہی سکہ سونے کا بن گیا جناب علی حجاج بن یوسف نے جب یہ بات سنی تو اس کو بہت زیادہ غصر آیا لیکن اس لئے سب بے عزتی زلت برداشت کرنا حجاج کی مجبوری تھی اور جناب علی اس واقعہ کے بعد ہندہ کا محل میں برپور استقبال ہوا اور یہاں بھی حجاج کی بے عزتی کرنے میں ہندہ نے کوئی قصر نہ چھوڑی حجاج کو رات استبل میں گزارنی پڑی جہاں وہ رات بر نہ سو سکا اور جناب علی مورخین لکھتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھوں زلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو باقی کی تمام عمر ستاتا رہا دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظالم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا خدا حافظ